بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحاب قحف کون تھے اصحاب قحف شہر افسوس کے شرفہ تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیہ نوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے اور سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے دکیہ نوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرت غیز و غزب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیہ نوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور سائب ایمان تھا اس نے اصحاب قحف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ تختی پر کندہ کرا کر تامے کے سندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد دکیہ نوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انساق پرور بادشاہ جس کا نام بے دروس تھا تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت سے حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عزوجل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھیرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و وحشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ براندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب قحف بحکم الہی اپنی نین سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یلمیاں سے کہا کہ تم بزار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت ہاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملیہا غار سے نکل کر بزار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے اور لوگ الانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملیہا یہ منظر دیکھ کر میوے حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دکیہ نوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپورٹ کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے یملیہ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ہمارا ہی روپیہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکہ تین سو برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاحب بتاؤ کہ اقدہ حل ہو جائے یہ سن کر یملیہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیہ نوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سیکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا یملیہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور امائدین شہر کثیر تداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحاب قحف یملیہ کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیہ گرفتار ہو گئے اور جب غار کے موپر بہت سے آدمیوں کا شورو غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دکیہ نوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکرِ الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب قحف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیہ نوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے تو دکیہ نوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب قحف کے حال پر مطلع ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بے دروس کو اس واقعے کی اطلاع دی فوراں ہی بے دروس بادشاہ اپنے عمرہ اور امائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب قحف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانکہ کیا اور اپنی سرگجشت بیان کی بے دروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا اصحاب قحف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپورت کرتے ہیں پھر اصحاب قحف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہ بے دروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب قحف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب قحف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے مو تک جا سکے اس طرح اصحاب قحف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بے دروس بادشاہ نے غار کے مو پر ایک مسجد بنوا دی اور سلانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے